جی اب تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں کہتے ہیں پکا گلوکار بننے کے لیے دل تڑوانا پڑتا ہے آپ دونوں نے کتنی بار دل تڑوائی میں نے تو نہیں تڑوائیا جی الحمدللہ نہیں یہ باتیں اپنی جگہ میری شادی ارینج میری جائے میری والدہ نے کی الحمدللہ خان صاحب نے کی ہے اپنی مرضی سے ہانجی رزوان بھائی نے دل ٹوٹنے کا ٹائم ہی نہیں دیئے گائیکوں کی تو خواتین فینز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو پھر ایک سٹیج آ جاتی ہے پھر ان کا دل نہیں ٹوٹتا بلکہ وہ لوگوں کے دل ٹوٹے آپ نے کتنے دل ٹوڑے ویسے کوشش یہی کی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے اور ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اگر اس کے باوجود ٹوٹ گیا ہو تو کہہ نہیں سکتے یعنی پھر آپ ساروں کا دل داخل لیتے تھے بیگنات کو گانے کا شوق ہے نہیں گانے کا شوق نہیں ہے سننے کا شوق اچھا سننے کا شوق ہے آپ ان کو گانا سناتے ہیں وہ آپ کو کھری کھری سناتے ہیں اکثر کھری سناتے ہیں کس گانے کی زیادہ فرمائش کرتی ہیں گانے تو جیسے میں نے آپ کو کہا یہ جو میری بیگم ہے ان کو یہ میرا گانا نینہ دے آنکھے لگے یہ ان کو بہت پساتا ہے ایک انڈین سانگ ہے تیرے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی نظارے ہم کیا دیکھیں کبھی بیگم کو گانا گا کر منایا ہو کس موقع پہ کون سے گانے سے مان جاتی ہیں منتا نے گانے بہت پسند کر دی بیسے بٹی صاحب حقیقت بات ہے ایسا موقع نہیں آیا کہ ان کو منانا پڑے کیونکہ کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا یہ ہلکی پھلکی بحث یہ جھگڑا نہیں ہوتا آپ بڑے چمکیلے اور شوخ رنگ کے کرتے پہنتے ہیں تو کیا خود ڈیزائن کرواتے ہیں؟ نہیں ہمارا ہے ڈیزائنر ہے ہم نے رکھا ہوا ہے لیکن وہ صرف ڈیمانڈ ہے سٹیج کی اس کے علاوہ ویسے میں نورمل ہی کپڑے پہنتا ہوں پسند دیدہ کھانے کون سے ہیں؟ مکس ویجیٹیبل بہت پسند ہے ویسے تو یہ ہے کہ تھوڑا سپائسی فور پسند ہے لیکن الحمدللہ جو مل جائے کھانے کو جو گھر میں پکا ہو اگر گھر میں نہیں پکا تو باہر نکل جاتے ہیں کھانے کے لیے فیصلہ باد کی دو چیزیں بہت مشہور ہیں ایک تو فن موسیقی اور دوسری حصے مزاہ موسیقی میں تو آپ کا گھرانہ اپنی مثال آپ ہے تو حصے مزاہ میں بھی کچھ دلچسپی ہے یہ بالکل ہے میں اماناللہ صاحب کا ببو برال صاحب کا سہیل صاحب کا ہم بہت فین ہیں ان کے جیسے تھیٹرز ان کے بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے سخاور ناز وہ بھی فیصلہ باد سے ہیں ساجن عباس تارک ٹیڈی اور بہت سارے لوگ ایسے جن کا تعلق فیصلہ باد سے ہے تو یہ بڑے ان کے ساتھ ٹائم جو گزرتا ہے جب بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں سن سن کے برا حال ہو جاتا ہے کبھی ایسے ہوا ہو کہ سٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں کسی نے آپ کو جگت لگائی ہو اور آپ نے جواب میں اس کو ایسا لا جواب کیا ہو اگر فیصلہ باد والا ہے تو وہ کہیں بھی بیٹھا ہو اس بات کا جواب ضرور دے آپ نے دنیا بھر میں پرفارم کیا سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے ویسے آل آور آل دی ورڈ ہم لوگوں نے پرفارم کیا ہے پورے یورپ میں کنیڈا امریکہ فرانس میں جو ہم نے پرفارمس دی وہ ہمارے بہت دل کے قریب ہے پرفارمس تقریبا ہم لوگوں نے وہ سارے کلام جو پڑے وہاں پہ وہ پرشین میں تھے کیونکہ پرشین وہ لوگ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں بیسٹ پرفارم ہوا تھا اور لوگ ہمیں سٹیج سے اٹھنے ہی نہیں دے رہے تھے فلمیں دیکھتے ہیں بالکل دیکھتے ہیں جی میں ویسے زیادہ فلمیں جو ہے وہ ہالی ورڈ کی دیکھتا ہوں ایکشن فلمیں میں ذرا تھوڑی سی پرانی جس میں اچھا میوزک ہو ویسے ایکشن موویز بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ لیکن پرانی فلمیں انڈیا کی لینجی اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر وزیراعظم عمران خان کو ریٹ کریں آٹ آف ٹین میں داسی دوں گا جی میں جی ان کو سات نمبر دوں گا تین نمبر کس کے کارٹنگ مہنگائی کے اپنے ہی گاٹ لیتے ہیں ان لوگوں کو ایک ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرنے ہیں شیخ رشید شباز شریف راحت فتح علی خان مریم نواز شریف مست نظروں سے اللہ بچائے مہ جمالوں سے اللہ بچائے عابدہ پروین یار کو ہم نے جا بجا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا خاجی آصف ہم کیوں شکوا کر دو جا کیا ہوا جو دل ٹوٹا شیشے کا کھلونا تھا کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا ہوا یہ کیا ہوا بلاول بھٹا زرداری دم مست کل اندر مست مست دم مست کل اندر مست آریف لوار اللہ والے ہیں دی جگنی جی مولا والے ہیں دی جگنی جی نبی پاک دی جگنی جی علی پاک دی جگنی جی علی عظمت شازیہ منظور اگر ان میں سے کسی سیاستدان کو گانا سکھانے کا کہا جائے تو کس کو نہ کر دیں گے اور کس کو فوراں ہاں کر دیں گے ڈاکٹر فردوس عاشق آوان شاہ محمود گریشی بلاول بھٹو زرداری شاہ صاحب سے تو ہم سیکھیں گے بلاول بھٹو صاحب کو ان کو سکھانا بڑے گا ان کو سکھائیں گے اور ڈاکٹر فردوس عاشق آوان انکار ہے بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا لگا بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں بہت شکریہ بھٹی صاحب بہت شکریہ جی این این کے سانگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں رضوان علی خان اور معظم علی خان قوال ان سے ملاقات کے لیے ہم فیصل آباد میں واقع ان کی آبائی رہائش کا پہنچے جہاں انہوں نے ہمارا باجمات استقبال کیا رضوان بھائی معظم بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سنائیں سب ٹھیک ہے جی شکر اللہ عام طور پہ جب ہم قوال کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو تاثر ابرتا ہے کہ بڑے ہیوی ویٹ ہوں گے لیکن اس طرح کے سمارٹ سے قوال نہیں دیکھے ایک تو ہوتا ہے بہری سمارٹ وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں وہ اللہ پاک کی ایک بڑی خاص شخصیت تھے خان صاحب کو اللہ پاک نے بڑی عزت سے نوازا اور ایک تو وہ نیچرل تھے تھوڑا سا ان کا بھاری بھر کم جسامت تھی ان کی لوگوں نے مطلب ان کو دیکھتے ہوئے بھی اپنی کچھ اس طرح سے کر لیا اپنے آپ کو تو پھر لوگوں کا شاید وہ تاثر وہ بنا کہ جو قوال ہوتے وہ اسی طرح سے ہوتے تو جبکہ یہ ضروری نہیں ہے ایک چلی ہوتے بھی تھوڑا قوال جو خوش خوراک ہوتے ہیں کھانا اچھا کھاتے ہیں تو آپ خوش خوراک نہیں ہیں اس کا نہیں الحمدللہ ہیں خوش خوراک لیکن میں میرا خود کا جو ویٹ بہت زیادہ تھا موزم بھائی کا بہت زیادہ تھا میں بہت ہیلڈی تھا ہیلڈی تھے اور بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے پچھلے کوئی چھ سات سال سے اس کو نیچے لے کے واغ بہت زیادہ کی رزوان موزم صوفی میوزک میں ایک برینڈ سمجھا جاتا ہے کیا اب بھی کوئی تشنگی باقی ہے الحمدللہ یہ اللہ تعالی کا کرم ہے اور یہ ہمارے ایک خاندان کا یہ ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ایک لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں شکر اس ذات کا ادا کرتے ہیں برینڈ تو صرف اللہ کی ذات ہے تو یہ سب اسی کی انایت ہے اس کا کرم ہے وہ جسے چاہے جو مرضی انایت کرتے ہیں آپ کا گھرانہ سینکڑوں سال سے فن موسیقی بالخصوص کوالی میں جانا جاتا ہے اس کو اپنے لیے ازاز سمجھتے ہیں سات ساڑھے سات سو برس ہو گئے ہمیں فن موسیقی سے ہمارے بزرگوں کو ہمارے خاندان کو تعلق رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے خاندان میں دھربت گائے کی تھی پھر خیال گائے کی آئی پھر کوالی تو تقریباً چھ سو سال پانسو سال تو تقریباً کوالی ہو چکے ہیں کوالی کو جیسے کہ اپنے اپنے دور میں ہمارے بزرگوں کو اللہ پاک نے نمازہ عزت دی شہرت دی اور پھر اس کے بعد استاد فتیلی خان مبارک علی خان پھر آگے استان عصرد فتیلی خان جب ان کا دور آئے تو اس کے بعد کوالی کو جو عروج ملا پوری دنیا جانتی ہے کوالی پہلے مزاروں تک محدود تھی پھر اس کے بعد ایونٹس میں آئی اس کا تعلق جو ہے وہ صوفیہ سے ہے روحانیت سے ہے تو یہ خاصیت جو ہے وہ سب اللہ کی ہے اس کی وجہ سے آج بھی کوالی جو ہے وہ زندہ ہے